لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم حضبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلات و السلام علی النبی امی القرشی المکی المدنی علب تاہی اتحامی سیدنا الممجد و بشیرنا المسدد و نذیره المعید المستقل عمجد مولانا بالزہرہ و بالقاسم محمد و على اہل بیتی الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین و لا سیم الامام المظلوم و المحموم و المغموم الگریب العتشان الوریان سبت رسوله السقلین الَّذِينَ عَحَتْ عَلَيْهِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرَضُونَ سُمَّ تَارَتًا اُخْرَا امَّا بَعْدُو فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَ وَتَبَارَكَهُ فِي قِتَابِهِ الْمَجِيدِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنًا ایک سلوات بھیجے پر محمد عزیز آنِ اگرامِ قدر و برادرانِ ایمانی آٹھ وجہ سے لے کر اس وقت تک اور اس کے بعد دیر رات تک مسلسل بیٹھ کر فضائل و مسائبِ نبی اور عالِ نبی سمات فرما کر اپنا ثواب حاصل کرنے والے میرے معزز سامعین چونکہ یہ صرف چاشنی ہے فضائل نبی اور عالِ نبی کی کہ اس طریقے سے ایک ساتھ بیٹھ کر اتنی دیر آپ اس ذکر کو سنتے ہیں ورنہ دنیا کی سبھائیں ہم نے دیکھی ہیں گھنٹہ دو گھنٹہ کے بعد لوگ ختم ہو جاتے ہیں چلے جاتے ہیں اور اگر بیٹھتے بھی ہیں تو دلچسپی برائے نام رہ جاتی ہے اس کے لیے میں اپنے ساتھی ذاکرین علماء اور اپنے طلاب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ اور اس کی خوش فہمی ہم اپنے حصے میں نہ لیں ہم خوش نہ ہوں کہ آپ کو سنا کر ہم روکے ہوئے ہیں اپنی بات سنا کر ہم روکے ہوئے ہیں یہ تو صرف اس ذکر میں چاشنی ہے جو ذکرِ علی ہے جو ذکرِ نبی ہے جو فضیلتِ نبی اور عالِ نبی ہے کہ آپ کو اس طریقے سے ایک جگہ بیٹھ کر اس تذکرہ سننے پر آمادہ کر رہی ہے اگر میں سوچوں کہ میں آپ کو روک رہا ہوں ابھی ایک مجلس ختم ہوئی اس کے بعد آپ اسی طریقے سے بیٹھے ہیں اس سے پہلے والی مجلس ختم ہوئی تھی اس کے بعد آپ پوری مجلس سن چکے ہیں تسلسل کے ساتھ آپ کا بیٹھنا کسی ذاکر یا خطیب یا عالم کی خوش فہمی کا سبب نہ بنے اس لیے کہ میں اس جملے کا قائل ہوں کہ اگر خود مجھے قراتلین کو یہ گھمنڈ ہو جائے یہ گمان ہو جائے کہ میری بات سننے کے لئے آپ یہاں بیٹھے ہیں میری بات سن کر آپ نعرہ لگاتے ہیں واہ واہ کرتے ہیں تو میں ذرا اپنے اببہ کا ذکر کر کے آپ سے نعرہ لگوالوں اگر مجھے یہ گھمنڈ ہے کہ نعرہ میری بات پر لگا رہے ہیں تو میں اپنے دادے اببہ کا قصیدہ پڑھوں اور آپ میں سے کسی سے یہ چاہوں کہ نعرہ لگائیں لیکن نہیں یہ تو اس کے ذکر میں چاشنی ہے جو آسمان پہ ہو تو اولا ہو فرش پہ ہو تو مولا ہو ایک سلوات بھی جیبر محمد والے دیکھیں یہ چاشنی میری ذکر میں نہیں ہے میرے بیان کرنے میں نہیں ہے بلکہ اس کے تذکرے میں ہے جس کا ذکر میں کر رہا ہوں اور خاص کر یہ کہ مجھے بھی جو مقام ملا ہے وہ بھی صرف اسی وجہ سے ملا ہے کہ میں ان کا ذکر کرنے کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں اعلان ہوتا ہے ذاکر اہلِ بیت اہلِ بیت کے ذاکر ہیں جنہیں یہ مقام دیا جاتا ہے اور یہ فخر ہے یہ اعلان کرتا ہے یہ منبر یہ ذکر اعلان کرتا ہے اگر تمہیں بلندی چاہیے تو ذکرِ علی کرو تمہیں بلندی نصیب ہو جائے گی کوئی صاحب یہ سوچیں گے نہیں صاحب یہ مولانا تو فنا باپ کے بیٹے ہیں اس وجہ سے انہیں منبر ملا ہے یہ تذکرہ وہ تذکرہ ہے جس میں نہ کسی قبیلے کی قید ہے نہ جس میں کسی خاندان کی شرط ہے نہ کسی خارز باپ کے بیٹے ہونے کی شرط ہے اگر بچہ کرے تو جوان دکھائی دیتا ہے بوڑا حبیب کرے تو اب الفضل عباس کا غلام دکھائی دیتا ہے یہ منبر اعلان کرتا ہے اگر آپ کو بھی بلندی چاہیے تو گھنٹہ بھر کی مجلس یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں مشورہ دیتا ہوں ایک چار مصروں کی روایی یاد کر لیجئے گا کل کو آپ کو یہ منبر نصیب ہو جائے گا سلوات بر محمد والے محمد اسی وجہ سے میری ماں اور بہنیں اپنے چھوٹے چھوٹے کمسن بچوں کو ذکر و فضائل نبی اور آل نبی میں اشار یاد کراتی ہیں بالش اگر شمار کیے جائیں تو تین اور چار بالش کا بچہ لیکن جب منبر پہ پہنچتا ہے تو عام انسانوں سے بہت بلند دکھائی دیتا ہے میں یہ گمان نہ کروں کہ میں منبر پر پہنچ گیا بلکہ یہ تو صرف اس فضیلت کی چاشنی کیوں اس لیے کہ ہم منبر پر بیٹھ کر کوئی جملہ کوئی میٹر کوئی مواد کوئی گوشہ اپنا نہیں بیان کرتے ہیں بلکہ قرآن سے تذکرہ کرتے ہیں آیت سے مجلس کی ابتدا کرتے ہیں فضائل کو بیان کرتے ہیں حدیث و روایت کو پیش کرتے ہیں سرنام کلام کے طور پر میں نے بھی قرآن مجید جو ہمارے عقیدے کی بنیاد پر آسمانی وحی شدہ کتاب جو ہماری بغیر درخواست کے اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے ہمارے درمیان بیجی میرے اس جملے پہ توجہ فرمائیں گے قرآن وہی ہے جس کے بارے میں میں جملہ عرض کر رہا ہوں جو آپ کے گھر پر بھی ہے نجفہ ہند کی مسجد اور درگاہ میں بھی موجود ہے دکانوں پر بھی موجود ہے لیکن میرے اس جملے پہ توجہ کریں یہ واسمانی وحی شدہ الہامی کتاب ہے کہ جو ہماری بغیر درخواست کے میں نے کوئی چھٹی نہیں لکھی تھی میں نے کوئی درخواست نہیں لکھی تھی پالنے والے ہمارے لیے کوئی کتاب بھیج دے یہ تو اس رحمان کی رحمانیت کی علامت ہے کہ اس نے ہمارے پیدا کرنے سے پہلے ہدایت کا احتمام کیا سلوات بھیج دے بر محمد و آلے محمد اس کی رحمانیت دیکھئے ابھی ہم دنیا میں آئے نہیں تھے کیوں اس لیے کہ ایسے قوانین پیش کیے تاکہ اس پر چل کر رہت اچھی اور سچی زندگی ہم گزار سکیں اور نازل کہاں کیا دعویٰ کیا اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ باش پاش ہو جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا کونسا پہاڑ یہ نہیں کہا جو جوگی پورے سے دکھائی دیتا ہے چھوٹی سی پہاڑی کو نہیں کہا ہمالیے کی بلندی کو نہیں کہا کہ اگر ہم پہاڑوں پر نازل کر دیتے کتنا بھی بڑا ہوتا یہ وہی کتاب ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس نے اسی میں اعلان کیا چیلنج کیا کہ اگر ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا میں آج تک نہیں سمجھ پایا صاحبہ نے علم و فہم کا مجمع ہے علماء تک میری آواز جا رہی ہے میں زدی نہیں ہوں سمجھنے کے لیے آپ سے گزارش کر رہا ہوں میں اس قرآن کے قرآنی چیلنج کو آج تک نہیں سمجھ پایا کہ اللہ اس چیلنج میں کس کی اہمیت کو بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا کیا اس قرآن کی اہمیت کو بتا رہا ہے یا اس سینے کی اہمیت کو بتا رہا ہے کہ جس کے سینے پر یہ قرآن نازل ہوا ہے سلوات بر محمد والے محمد قرآن تو وہاں بھی نازل ہوتا قرآن تو باقی رہتا ختم کیا چیز ہوتی جس پر یہ نازل ہوتا چاہے ہمالیے کی فاران کی چوٹی پر ہوتا تو اس کا مطلب ہے مسلمان سمجھ لے سینے محمدی کا احترام اور عظمت پوری اسلام کی امارت زمی بوس ہو جائے اگر ہم ذرہ برابر بھی چشم کوشی کرنے حیات نبی کریم سے میں نے جو یہ جملہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا چونکہ اللہ جانتا تھا کہ آج نہ سہی پہلی صدی میں نہ سہی دوسری صدی میں سہی کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو صرف کتاب کو کافی سمجھیں گے کہا دیکھو یہ کتاب کافی نہیں ہوگی اس کے ساتھ سیرت نبی جب تک تم حاصل نہ کرو گے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ یہ خاموش کتاب ہے بولتا ہوا قرآن جب اس کے ساتھ لوگے تو تمہیں زندگی کا صحیح سلیقہ اور قرینہ آ جائے گا ایک صلوات بھیجے بر محمد والے محمد ایک اور صلوات بھیجے بر محمد والے محمد صحیح سلیقہ اور قرینہ کب آئے گا قرآن سے نہیں ملے گا ذابطہ حیات انسانی بنا کر بھیجا ہے لیکن اس کی جہاں اتنی ساری اچھائیاں ہیں ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز ہے اور حقیقت بھی ہے لیکن اب وارڈ سپ پہ عجیب عجیب جملے آتے ہیں اور اچھی بات بھی ہے کہاں جہاں یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ قرآن میں سب کچھ ہے مہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ایک چیز ہے جو قرآن میں نہیں ہے وہ ہے جھونٹ یہ گوشہ بھی ان وارڈ سپ کی دہن ہے کہ جھونٹ قرآن میں نہیں ہے مثلا انہوں نے اپنے ذہن کے اعتبار سے ہو کیا کہ قرآن میں سب کچھ مل سکتا ہے لیکن دیکھو اگر یہ ایسے ہاتھوں پر ہو جنہیں ید اللہ کہے جو اللہ کا ہاتھ ہے تو اس میں سب کچھ ملے گا اور اگر کوئی اس کا غلام ابن عباس ہو جو علی سے تفسیر سمجھ رہا ہو تو وہ یہ کہنے پر آمادہ ہوگا اگر میرے ہونٹ کی مہار کھوئی جائے تو قرآن سے ڈھونڈ سکتا ہوں اور اگر اس کے گھر کی کنیز فضا ہوگی تو پوری زندگی قرآن سے گفتگو کر کے بتائے گی کہ اس میں سب کچھ مل سکتا ہے مگر سیرت نبی اور آلِ نبی سے لینا پڑے گا ایک سلوات بیجی بر محمد و آلِ و قرآن میں سب کچھ ہے یقینی طور پر ہے لیکن مرہونِ منت ہے یہ پوری کی پوری زندگی اور میری اور آپ کی زندگی نہیں انسان کی زندگی نہیں بلکہ میں اپنے لیے چیلنج کا عادی نہیں ہوں نبی کریم کے لیے چیلنج کر سکتا ہوں مولا کائنات کے لیے چیلنج کر سکتا ہوں اس لیے کہ اکثر میں یہ کہا کرتا ہوں عام انسان کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے بہت سے لوگ ممبر سے بھی میرا علم اتنا ہے میں اپنے علم کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ ہر قصور ناقص کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ چیلنج صرف اس پر سجتا ہے جو زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ گارنٹی ہر کمپنی نہیں دیتی ہے گاڑی ہر کمپنی بنا سکتی ہے گھڑی ہر کمپنی بنا سکتی ہے موبائل ہر کمپنی بنا سکتی ہے لیکن کبھی توقع نہیں رکھیے گا کہ چائنہ کا موبائل لیں اور دکان پر اتڑنے کے بعد خراب ہونے کے بعد کمپنی کو واپس کر دیں کوئی گارنٹی نہیں نو گارنٹی ہاں موبائلوں میں گارنٹی ملے گی میں کسی موبائل کا ایڈ نہیں کر رہا لیکن جو کمپنی والے ہیں کونسی کمپنیاں جن کو اپنے پروڈیکٹ پر بھروسہ ہوتا ہے جن کے اپنے مال پر بھروسہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں سال نہیں دو سال نہیں لائیف ٹائم گارنٹی گارنٹی وہ کمپنی دیتی ہے جسے اپنے مال پر بھروسہ ہوتا ہے چیلنج وہ کر سکتا ہے جسے اپنے علم پر بھروسہ ہو اور وہ کائنات میں ایک ہی ذات ہے جسے سلونی کے دعوے دار علی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے سلام آدبر محمد و آلِ محمد میں کہہ دوں کہ زندگی میں مجھے تجربہ ہے مجھ سے بڑے پندرہ سال مجھ سے بڑے میرے بھائی بیٹھیں وہ کہیں گے تم سے پہلے تو دنیا میں میں آیا ہوں ایک عالم ہے جو مجھ سے میرے اببہ کی عمر کے ہوں وہ کہیں گے تم سے زیادہ تو علم میرے پاس ہے یہ چیلنج اپنا بستر میں باندھ کر رکھو مجھے حق نہیں ہے کہ میں چیلنج کروں میں تو آج کی بات کو بھی نہیں جانتا بارش آ جائے تو مجبور گرمی ہو جائے تو مجبور مجھے تو شکوے کے علاوہ کچھ نہیں آتا یہ وہ ہستیاں ہیں جو چیلنج کرتی ہیں جو صرف سبر کرتی ہیں رازی برزائے الہی رہتی ہیں ان کے آن شکوہ نہیں ہے دس رسی سب کچھ ہے شکوہ نہیں ذرا سا بخار کیا آ جائے میں بڑے اسپیٹ سے ٹرن کرنا ہوں اس لئے کے ٹائم میں نے دیکھ لیا درمیان کی گفتگو سے آگے بڑھتے ہوئے اس لئے کے نماز جمعہ اپنے وقت کے اوپر ہوتا ہے اور اس کی مجبوری یہی ہے لہذا ذرا سی مشکل کے آئی ایک مومن کے اوپر بخار آ گیا شکوہ کس پہ ہوا سب سے پہلے اس پر ہو دیکھیں کافر کیسے پھر رہا ہے میں ہی ملا تھا تجھے بخار دینے کے لئے چجائے کے نعوز و باللہ خاکم بدہن کسی کے ساتھ کوئی بڑا مرض مل جائے مرض کی تو الگ بات ہے کسی کا پارے جگر اس سے چھڑ جائے جلدی سے میں لفظ نہیں دے رہا مثلا کسی کا بیٹا اس کے سامنے مر جائے انتقال کر جائے تو اب اس کی کیفیت کیا ہوگی جو درہ سے فانس لگنے پر شکوے کا عادی ہو وہ اتنے غبن کے اوپر کیا حال کرتا ہے جبکہ مومن کے لئے معصوم نے فرمایا کہ اگر کسی دن تمہارے ساتھ کوئی پریشانی نہ ہو تو تم اس دن کے اوپر غور کرو خوشحالی مومن کا حصہ نہیں ہے اس دنیا میں ہاں اس پریشانی پر راضی و رضا رہتے ہوئے نبی اور اماموں کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا سچار اچھا مومن بناتا ہے ذرا سی کوئی چیز کیا ہوئی مثلا میں نے ارس کیا کہ بخارہ کیا طبیعت خراب ہو گئی خدا نہ خواستہ بیٹا تو اب ہم کیا کہتے ہیں ہم کہیں یا نہ کہیں دوسرا کیا کہتا ہے دیکھ کیسا بدلہ لیا اللہ نے تس پڑا بنتا تھا دیاد کیسے بیٹا اس کا خدا نہ خواستہ نعوذ اللہ میں یہ کہیں کہیں کسی مومن کا بیٹا اس کے سامنے اٹھ گیا اور اس کے ساتھ اللہ نے زیادتی کی تو آپ کا تو ایک مرا ہے نبی کریم کے بارے میں آپ کو کیا رائے ہے جن کے سامنے تین اور چار بیٹے انتقال کر چکے اگر اسے آپ کہیں کہ زیادتی کی ہے نعوذ اللہ اور دیکھئے دوسرا پہلو آپ سامنے رکھئے انتقال کرنے والے کو کہیں کہ دیکھو کیسا دکھایا کہنے والا اگر یہ کہے کیسا دکھایا تو کس کے راستے پر وہ لہب اور جہل کے جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہسا ہوا وہ کس کے راستے پر نبی اور آل نبی کے اب کہیں کیسے ایسا نہیں ہے کہ نبی کے بیٹے نہیں ہوئے یہ جو ذاکر اور عالم خدبہ پڑھتے ہیں اب القاسم محمد پر آ کر آپ اور ہم سلوات پڑھتے ہیں یہ اب القاسم نبی کی کنیت قاسم آپ کے بڑے بیٹے ابو یعنی والد اب القاسم یعنی قاسم کے بابا قاسم نبی کے بیٹے لیکن بچپن میں ہی انتخال کوئی شکوہ نبی کی زبان پر نہیں اور ایک ہی نہیں دوسرے بیٹے تیسرے بیٹے اور ایک بیٹے کا واقعہ تو شیعہ سنی مسلمانوں کے ہر مسلق میں باقاعدہ بیان کیا جاتا ہے یہ اتفاق ہے اس وجہ زمینکار سب مسلقوں میں کہ چند ہی واقعات ہیں اہل بیٹ کے اور نباسوں کے جو ملت مسلمان متفقہ طور پر مانے مسئلہ ایک تو وہ واقعہ متفقہ طور پر بیان ہوتا ہے کہ رسول اسلام مسجد میں سجدے کی حالت میں تھے امام اور ایک یہ واقعہ میں علم اہل سنت کی کتاب اس نقل کروں اللہ مابد الرحمان جامی کتاب شوائد النبی ہوا میں لکھتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم اپنے گھر تشریف فرماتے ایک زانو پر نبی کریم کا سلبی فرزند ابراہیم بیٹھا تھا بچپن کا عالم دوسرے زانو پر نواس حسین تشریف فرماتے جبرائیل نے آ کر کہا بعد اس تحفے درود و سلام اللہ یہ پیغام دیتا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو قبول کر دیجئے دوسرے کو اس پر قربان کر دیجئے سج بتائی یہ قررت لہن بھی اس مشابیل ہے آپ ماں اور بہنیں اور بچا اور اولاد سب شامل ہو جائیے اگر آپ کے سامنے یہ سوال ہو تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا میرا بیٹا مجھے زیادہ پیارا ہے بیٹی کا بیٹا ہوگا لیکن کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ ابراہیم کو قبول کیا نبی نے ساری تاریخیں لکھتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اگر میں حسین کو قربان کروں تو اس سے فاطمہ زہرہ کو بھی رنج ہوگا علی کو بھی رنج ہوگا اور مجھے علی و زہرہ کا رنج جیدہ ہونا برداش نہیں لہذا میں ابراہیم کو حسین پر قربان کرتا ہوں اسلام کے رسول نے اپنے سلبی بیٹے کو قربان کیا دو چار دن میں یہ والے فرزند بھی اللہ کو پیارے ہوگئے کوئی شکوہ ابھی تو دو ہیں تیسرے کی بھی سن لی جیے طیب اور طاہر تین اور چار بیٹوں میں اختلاف ہے نبی کے کچھ روایت کہتے ہیں تین فرزند کچھ کہتے ہیں چار فرزند جو تین کے قائل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ طیب اور طاہر ایک بیٹے ہیں جن کے دو نام کچھ کہتے ہیں نہیں طیب الگ طاہر الگ بارحل اس تاریخ اختلاف میں مجھے نہیں جانا لیکن بس مختصر بیان کروں کہ اس والے فرزند کی وفات کا واقعہ اس طریقے سے ہے کہ جب نبی کریم کہ یہ والے فرزند طیب یا طاہر یا طیب و طاہر اس دنیا سے رخصت ہوا تو ابو لہب کو موقع مل گیا سڑک پر ناچتا کودتا پھانتا ہوا خوشیاں مناتا ہوا یہ کہتا آگے بڑھ رہا تھا کہ مسلمانوں کے نبی عبدر ہو گئے نعوذ باللہ دیکھیں میں نے جو جملہ پہلے کہا تھا وہ واپس لینا چاہ رہا ہوں اگر کوئی کہے دیکھو کیسا دکھایا اللہ نے تو جس کو کہا جا رہا ہے وہ کس کے راستے پر کودتا خوش ہوتا ہوا دیکھو کیسا نبی کو اپنے ابتر کیا منقطع نسل کیا لیکن عجیب سا اتفاق ہم نے یہ دیکھا کہ نہ تو نبی کریم نے اسے روکا اچھا چلیے اگر اپنے آپ بھی نہیں روکا تھا تو اپنے اصحاب سے کہتے کہ جاؤ اور اس کا مو بند کر دو دو چار لگا دو ہم جیسا آدمی بھی اگر خدا نہ خاصتہ کوئی دیدہ دلیری کر لے تو اسے کوشش کرتے ہیں کہ سزا اور نہ اپنے آپ کہ اپنے آپ آپ کو کیا پتا بد دعا تو کی ہوگی کہ مجھے یہ پتا ہے کہ اگر نبی بد دعا کرتے تو ایک ایک نبی کی بد دعا کرنے سے پوری امت جل گئی ہے اگر نبی بد دعا کرتے تو کیا آپ کوئی امید نہیں ہے کہ ابو جہل ختم ہو جاتا لیکن یہ بتاتا ہے کہ نہ نبی نے دعا کی نہ اصحاب سے کہا یہ عجیب سا پیٹ ہے لیکن اللہ نے کہا صحیح نبی تم اپنی زبان سے کہو یا نہ کہو لیکن تم ہمارے حبیب ہو محبوب حبیب کے دل کی بات تو سمجھتا ہے دیکھو تم تو منقطع نسل نہیں ہوگے تمہاری بیٹی سے ہم نسل چلائیں گے تمہارے دشمن کو ہم منقطع نسل کر دیں گے بتا یہ چلا کہ ایسا لگا جیسے نبی اور اللہ ہمیں پیک تھو کہ اگر اللہ کے دشمن کو کوئی برا کہے گا تو نبی اس سے جنگ کریں جتنی جنگیں ہیں نبی نے اپنے دشمن سے نہیں کی ہیں بلکہ اللہ کے دشمن سے کافر سے مشرق سے جنگ کی ہے اور اللہ نے یہ تیہ کر لیا ہو کہ دیکھو نبی جب تم ہمارے دشمن سے جنگ کروگے تو ہمارے اوپر یہ وعدہ وفائی ہے کہ ہم تمہارے دشمن کو سزا دیں یہ تہشدہ عمر ہے کہ اللہ کے دشمن سے کون لڑے گا محمد محمد کے دشمن سے کون بدل لے گا اللہ اب ایک ایسی شخصیت کا میں آپ کو پتا بتاتا ہوں جو اللہ کے دشمن سے بھی لڑا بل آخری جملہ ہے جو نبی کے دشمن سے بھی لڑا اس ذات کا نام ہے علی جس نے اللہ کو برا کہا اس کو بھی واصل جہنم کیا جس نے محمد کو بھی برا کہا اس کے بھی دانت توڑے بس یہ لازم ہے کہ اگر کوئی علی کو برا کہے گا تو اللہ بھی اس سے بدل لے گا نبی بھی اس سے بدل لے گا یہی بجا ہے غدیر خم میں عذاب نازل ہو کر بتا رہا ہے کہ اللہ بھی ہر اس سے بدل لے رہا ہے نبی بھی اس سے بدل لے رہا ہے سلوات ور محمد ور محمد کیوں اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے دشمن سے بھی جنگ کوئی جنگ بھی علی نے اپنے دشمن سے نہیں کی جنگ تو بڑی بات ہے علی نے تو تلوار بھی جنگوں میں اپنے دشمن سے نہیں چاہیے تلوار تو بڑی بات ہے یہ آپ ہی کے درمیان مشہور بات پڑھ رہا ہوں میں کہ اگر دشمن لعاب دہن ڈال دیتا ہے تو علی سینے دشمن سے نیچے اتر کر بتاتے ہیں اپنی وجہ سے نہیں ماروں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا غضب شامل ہو جائے میں نے اللہ کے دشمن کو جنگ کر کے ختم کیا ہے یا نبی کے دشمن کو ختم کیا آئیں اس دلیر کی داستان ہے جس دلیر کی بارگاہ میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے وہ شیر کہ جس کو صرف اس کی سزا دنیا میں دی گئی کہ وہ عدل کرتا تھا صرف اس کی سزا دی گئی کہ اس نے تلوار ہی نہیں چلائی تھی یا اللہ کے حکم سے آئے قیامت خیز شب تھی چونکہ دس اور گیارہ دن ہی ابھی گزرے ہیں میں جب زاکرین صاحب پیش کر رہے تھے کربلا کے تو میں نے اسی وقت سوچا تھا میں کہ کربلا کے سید شہدہ امام حسین سے دس پستہ گزارش کروں گا آقا آج ہم آپ کے بابا کو آپ کا پرسہ نہیں دیں گے بلکہ آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ دیں گے اس لیے کہ ابھی تو دسوہ چل رہا ہے اس مظلوم کا جس کو مسجد میں سجدے کی حالت میں شہید کر دیا گیا بس دو جملے ہیں آواز غیبی آئی زینب و کلسوم کے کانوں میں لقد تحد مت ارکان الہدہ قد قتل علی المرتضی ابن ام مصطفی رکن ہدایت منکسر ہو گیا علی شہید کر دیئے گئے زینب تڑب گئی حسن مصطفی بڑھے حسین بڑھے بابا کے جسد کو چار بھائی پر نٹھایا گھر کے قریب مسجد کوفہ سے جو لوگ گئے ہیں بیت علی یہ مرتضہ موجود ہے حکم مرتضہ میں دوزشتہ سال اس گھر میں اکیس رمضان کو تھا کلیجہ دل کو آرہ تھا آقا کو آقا کا برسہ دے رہے تھے کہ مرتضہ جیسے ہی مولا کا جسد قریب پہنچ رہا تھا مولا نے حسن مصطفی کو قریب کیا بیٹا اب عزر سے کہو سلمان سے کہو مرتض سے کہو میرے چانے والوں سے کہو بس وہ یہاں رک جائیں جب حسن مصطفی نے کہا اب عزر تڑپ گئے مولا کیا ہماری وفاداری پشک ہے کہا نہیں میں نہیں چاہتا زینب کے رونے کی آواز آپ کی آواز بلند ہو گئی زینب آگئی وقت ماں زہرا آگئی قافلہ آگیا میں نہیں چاہتا میری بیٹیوں کے رونے کی آواز آئے شہر خدا یہی کوفہ ہوگا یہی شام کا دربار ہوگا عریر بتاتی ہے جررہ بیٹھا ہوا تھا بس یہ آخری جملہ ہے جررہ بیٹھا ہوا تھا مولا امام حسن نے جررہ کو بلا لیا تھا کہ ایک مرتبہ جررہ نے جب معاینہ کیا مولا کے تلوار تک نے کہا تو ایک مرتبہ جررہ سرجر پیچھے اٹ گیا اور امام حسن سے کہا گوسفن کا جگر لے کر آیا جائے جررہ نے رکھا اور رکھ کر جو معاینہ کیا ٹیسٹ کیا ایک مرتبہ سائیڈ میں امام حسن مجتبہ کو بلا کر کہا اے امام باغ تمہارا بابا اب زیادہ دن اس دنیا میں نہ رہے گا ڈاکٹر جواب دیتے ہیں نا ہمارا دل کتنا تڑپ جاتا ہے حسن مجتبہ سے کہا ہاں جتنا نصیب ہو سکے گوسفن کا دودھ علی کو دیا جائے شیر دیا جائے کوفے میں منادی ہو گئی لوگ کوزوں میں دودھ لانے لگے اکمرتہ حسن مجتبہ نے آخر میں اعلان کیا اب میرے بابا کو دودھ کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ حسن کو پتا تھا ایک یا دو دن میں میرا بابا اتنا دودھ نہیں پی سکتا اکمرتہ تھوڑی دیر کے بعد آخری جملہ ہے تھوڑی دیر کے بعد حسن مجتبہ کے قریب کوئی صحابی آیا اور کہتا ہے مولا ایک بیوی ہے دونوں گودوں میں بچوں کو لیے ہوئے ہے اور تھوڑا سا دودھ ان بچوں کے ہاتھوں میں ہے وہ کہتی ہے میں دودھ علی کو دینے کے لائی ہوں ایک مرت بیوی میرے بابا کو دودھ کی ضرورت نہیں کہا مولا میرے کانوں نے سن لیا تھا لیکن میں ان بچوں کو کیا کروں جن کے ہاتھوں میں آپ کوزے میں دودھ دیکھ رہے کہا یہ بچے کیا کہتے ہیں کہا جب سے انہوں نے سنا ہے ہمارے مولا کو دودھ کی ضرورت ہے دودھ لبوت تک نہیں لگا رہے ارے وہ ہمارا آقا جو ہمیں دودھ دیتا تھا آج اسے دودھ کی ضرورت ہو میں کہوں گا اے علی گربلا میں آ جائیے چھوٹے سے علی کے لیے حسین دودھ نہیں پانی مانگ رہے تھے ظالم نے تیر کے ذریعے سے لیے لیے